سب سے بڑا دھوکہ جو انسانوں کو لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا ہماری دنیا کے واسطے پیدا کی ہے بے شک بات تو صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام چیزیں صرف اور صرف ہمارے لئے پیدا کی ہے کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں کی ویسے بھی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی امتحان ہے دنیا کی ساری چیزیں چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ سبزیا ہو چاہے فلفروٹس ہو یا چاہے کائنات کے کوئی بھی اسباب ہو مالہ دولت یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لئے پیدا کی ہے لیکن ہماری دنیا کے واسطے نہیں یہ ساری کی ساری ہماری آخرت بنانے کے واسطے پیدا کی ہے دنیا کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ہے لیکن ہماری آخرت کو بنانے کے لئے پیدا کی ہے دنیا کے لئے نہیں کیونکہ اگر ان چیزوں سے دنیا کے بننے کا تعلق ہوتا تو جتنے لوگوں کے پاس یہ دنیا کی تمام چیزیں تھی یہ کبھی بھی ناکام نہ ہوتے فیرون، نمروت، قارون، حامان، قوم سوا، قوم آد، قوم شویب ان سب کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود تھی مولد، دولت، باغات، تجارت، منڈیے یہ ساری چیزیں کے باوجود یہ لوگ ناکام اس لئے کر دیئے گئے کیونکہ یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ دنیا کی چیزیں اللہ رب العزت نے دنیا کے بنانے کے لئے دی ہے تو ان کی ساری جد و جہد، ساری کے ساری کی محنت اور کوشش ان کی انہی چیزوں پر لگ رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ان سب کو ناکام کر دیا اور ان کے راستے سے بچنے کی دعا ہم پر مانگنا فرض کر دی غیر المغضوب علیہم اللہ الزولین کیا فرما دیا کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرے کیا کہ اللہ ہماری حفاظت فرما دے ہمیں اس غلط والے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غزب نازل ہوا ہے تو غزب نازل ان لوگوں پر تو ہوا تھا جو لوگ دنیا کے ازباب کو مادنی نقشہ کو ہی اصل سمجھ کے ان پر کامیابی لینے کے لئے محنت کر رہے تھے نبیوں نے آگنے کے بعد ان نے سمجھایا کہ دنیا دھوکہ کا گھر ہے انسا نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کہلو کہ کسی سنی ہوتا صرف اللہ سے ہوتا ہے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے اور اپنی ان تجارتوں میں اپنی منڈیوں میں اپنی طاقت کو اپنی حکومت کو تم اللہ کے لئے آخرت کے باس سے استعمال کرو اور اس کے اندر حکم کی بنیاد پر ان چیزوں میں لوگو حاجت کی بنیاد پر نہ لوگو لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ لوگ ناکام کر دئے گئے تو دنیا جو ہے یہ ملون ہے حدیث احباق میں بالکل صاف ہماری نے میں نے فرما دیا دلیا ملون ہے ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں اور حماری نے میں نے کیا فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اب بتاؤ دنیا کو آخرت کی کھیتی بتا دیا گیا اس کی مثال لے لو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کے پاس ایک بوری گےہو موجود ہے اس کے علاوہ کوئی سرمایہ اس کے پاس ہے ہی نہیں اب اس کے بعد دو آپشن موجود ہے یا تو یہ کہ یہ اپنی اس گےہو کو استعمال کرنا شروع کر دے روزانہ کھانے پینے کی کھانے کے ساتھ دوپیر میں بھی کھائے شام کو بھی کھائے اسی کو بگا بگا کھاتا رہے اب یہ جب تک اسے استعمال کرے جب تک یہ پوری ایک بوری گےہو ختم ہو لیکن اس کے بعد اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں تو کیا ہوگا بعد میں اس کے اوپر حال آ جائے گا فاکے بے فاکے آئیں گے اب پریشان ہو جائے گا دوسرا راستہ یہ ہے یہ کچھ دن کے شروع میں ہی فاکے جھیل لیں اور اسے ایک بوری گےہوں کو کھیتی میں استعمال کر لیں تو کچھ دن کے فاکے کے بعد جب یہ کھیتی کی محنت کرے گا تو جو اکی کر آئے گا ابھی اس سے تجارت بھی کر لیں اسے استعمال بھی کر لیں اسے دوبارہ سے بو بھی دیں اسی طرح بالکل اللہ پاک نے ہر انسان کو جان مال کا جو سرمایہ دیئے ہے اللہ پاک نے دنیا کی تمام چیزیں ہر انسان کو دی ہے تو جتنا سرمایہ جس شخص کو ملا ہے اس کے بعد دو آپشن موجود ہے چاہے تو یہ ان چیزوں کو استعمال کر لیں دنیا کے واسطے اور ان چیزوں کو دنیا کے لئے یوز کرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے عذاب لے لیں اور چاہے ان چیزوں کو استعمال کر لیں آخرت کے واسطے جو ان چیزوں کو استعمال کرے گا آخرت کے واسطے تو اس کی دنیا بھی اللہ پاک بنائیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے اللہ پاک نے سورہ شورہ رکو نمبر تین میں فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کے لئے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوئے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے اب ہم سب کے سب اپنی زندگی میں گوھر کریں ہم کونسی کھیتی کے طالب ہیں کیا دنیا چاہ رہے ہیں کیا آخرت چاہ رہے ہیں اگر صرف دنیا چاہ رہے ہیں دنیا کی چیزوں سے تو اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اگر ہم آخرت چاہ رہے ہیں تو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اللہ باہر نے سور حود روک نمبر دو میں فرمایا جو شخص دنیا میں زندگی اور اس کی رونت چاہتا ہے جیسے مال اور مطا شہرت نیک نامی وغیرہ تو ہم ان لوگوں کے عامال کا بلدہ ان کو دنیا میں پورے طور سے بھوکتا دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی یہی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں بجوز دو زکے اور کچھ نہیں ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب بیکار ثابت ہوگا اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب باطل اور بیکار ہیں اور سور بن اسرائیل روک نمبر دو میں اللہ باہر نے فرمایا جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کے لئے جہنم تجویز کر دیتے ہیں کہ اس میں میں بدحال راندہ ہو کر جلتا رہے گا جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لئے جیسی کوشش کرنی چاہیے کرے بشرتے میں مومن ہو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہے ہر فریق کا آپ کے رب کی عطا سے ہم مدد کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کسی سے بھی بند نہیں کی گئی خود دیکھ لے کہ اس دنیا کی عطا میں ہم نے ایک کو کیسے دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے آپ اس سے خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ عطا کسی اور کی طرف سے ہے کہ ایک شخص کوشش سے بھی بہت کم ملتا ہے اور دوسرے کو بغیر کوشش کے بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ عطا کسی اور کی طرف سے ہے مہدد کوشش کی بنیاد پر نہیں اور آخرت جو مخصوص ہے ایمان اور عامال کے ساتھ اس دنیا سے درجہ کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہوئی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہوئی ہے اور سورہ بغرا آیت نمبر دو سو میں اللہ بھاگ نے فرمایا پس کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارا رب ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دے پس ان کو تو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا میں ہی مل جائے گا ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بعض لوگ یوں ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارا رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے یہی لوگ ہیں جن کے لئے حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے نیک عامال سے کمایا اب ہم سب پوری زندگی بے گوھر کر لے اپنی ہم لوگ کس چیز کے طلب میں لگے ہوئے ہیں ہماری جد و جہد ہماری محنت اور کوشش ہماری فکریں کس بنیاد پر ہو رہی ہیں پورا سروے کر لے دنیا کے اندر جو اتنی بھی سکول کی پڑھا ہی ہو رہی ہے یہ آخرت کے واسطے ہو رہی ہے کی دنیا کے واسطے اور جتنی بھی ہم تجارت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں کس واسطے کر رہے ہیں دنیا کے واسطے کی آخرت کے واسطے جو ہم کھانا استعمال کر رہے ہیں حتیٰ کی کھانا چھوڑو نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اس کے اندر میں نیت کس بنیاد کی ہے کہ دنیا بن جائے کی آخرت بن جائے پتہ کیا چلے گا زیادہ تر زیادہ تعداد ان چیزوں کی ہوگی ان لوگوں کی ہوگی جو ان تمام آمال کو اور تمام اسبابوں کو صرف اور صرف دنیا کے واسطے یوز کر رہے ہیں کہ برکت ہو جائے کہ قرآن فانی کروا دو گائیں کے لیے کہ دنیا بن جائے کہ بھئی نماز پڑھ لو کیوں کہ جسم میں صحت ملے گی تندرسی ملے گی اور کاروبار میں برکت ہو جائے گی تو پتہ کیا جلا ہر چیز دنیا کے لئے استعمال کر رہے ہیں صدقے میں بھی نیت دنیا کی ہوتی ہے کہ صدقے سے کیا ہوگا کہ دنیا بن جائے گی اور صحابہ اکرام کیا کرتے تھے صحابہ اکرام نے ہر چیز اپنی ایک ایک لمحہ ایک ایک ازباب ایک اکمل صرف اور صرف آخرت کے خالص کر لیا تھا اس لئے دنیا زلیل ہوگی ان کے ختموں میں آگئی تھی صحابہ خود فرماتے ہیں اگر ہم آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سال بھی صرف اور صرف دنیا کی محنت کرتے تو کبھی بھی اتنا حاصل نہ کر سکتے تھے جتنا آخرت کی محنت پر ہم نے حاصل کر لیا تو ان کے نیت آخرت کی ہوتی تھی ہم دھوکہ کھاتے ہیں کہ صحابہ نے بھی تو کاروبار کلا نہیں نہیں ان کا کاروبار کرنا آخرت کے واسطے تھا دنیا کے واسطے تھا ہی نہیں کائے کے واسطے تھا کہ دنیا کے واسطے تھا ہی نہیں آخرت کے واسطے تھا اور ہم لوگوں کا کاروبار کرنا کہ دنیا کے واسطے ہے آخرت کے واسطے نہیں ہے صحابہ کے واقعات پر گور کر لیں ایک صحابی نے دکان کھولی پتہ نہیں کتنے دن تک کھولی لیکن ایک مرتبہ ایک آدمی سمان واپس کر کے چلا گیا جو خرید کے لے کر گیا تھا اس کے بعد ان صحابی نے ہمیشہ کے لئے دکان بند کر دی اب لوگ پریشان کی بھی مسئلہ کیا ہوا وہ جو سمان واپس کر کے گئے تھے وہ بھی ملنے کے لئے آئے بھئی مجھ سے کوئی گلتی ہوئی کہ نہیں بھئی میں نے تو دکان اس لئے بند کری ہے جو میرا مقصد تھا دکان کھون لے کا وہ پورا ہو گیا کہ بھئی دکان کھون لے کا مقصد کیا تھا آپ کا کہ میں نے مغفرت کرانے کے لئے دکان کھولی تھی کہ دکان سے مغفرت کیسے کہ دکان سے مغفرت ایسے ہمارے نے میرے فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جو شخص کسی کو بیچاوا سمان واپس کرنے پر راضی ہو جائے تو اللہ اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے تو میں اتنا وقت سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی تو میرا سمان جو خرید کے لے کر جا رہا ہے کوئی تو واپس کر کے جائے جس دن تو واپس کر کے گیا ہے اس دن میرا دکان کرنے کا مقصد پورا ہو گیا میری مغفرت ہو گئی اب مجھے دکان کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھو ان کی دکان کرنا کس بنیاد پر تھا کی آخرت کی بنیاد پر حضرت ابو دردہ رضیر فرماتے ہیں میں اسلام میں داخل ہونے سے پہرے تجارت کرتا تھا اور جب میں اسلام میں داخل ہوا میں تجارت اور عبادت دونوں جمع کر کے چلنا چاہا جب میں ایسے نہ کر سکا تو میں نے تجارت چھوڑ دی اور صرف عبادت پر جم گیا اب تو مجھے اتنا بھی پسند نہیں کہ میری دکان بلکل مسجد کے قریب ہو اور روزانہ تین سو درہم مجھے نفع میں بچے اور سب کی سب میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں جب بھی مجھے پسند نہیں کہ میں دکان کروں کیوں؟ کہ حلال مال کا حساب دینا ہے اور حرام کا عذاب بکتنا ہے یہی بات حضرت علی رضیر فرمائی ہے کہ دنیا کے حلال چیزوں کا تو حساب دینا ہے اور حرام چیزوں کا حضرت بکتنا ہے اب ہم دیکھ لیں صحابہ جو کرتے تھے وہ آخرت کی بنیاد پر کرتے تھے اور ہم کر رہے ہیں دنیا کی بنیاد پر عثمان اگری رضیوں کے وقت میں کہت پڑا کہت اتنا زبردست پڑا کہ لوگ جو دکاندار تھے وہ جو سمان بیج رہے تھے ان کا سمان بھی سارا بگ گیا سب ختم ہو گیا کسی کے باپ بیشنے کے لئے کچھ نہ بچا تو کہیں سے ایک بہت بڑا کافلہ آیا تجارت کا سمان بیشنے کے لئے جس نے وہ کافلہ بھیجا تھا اس نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ صرف یہ سارا سمان ایک ہی شخص خرید سکتا ہے پورا کا پورا ایک ساتھ وہ ہے حضرت عثمان انہی کے باس پہنچنا وہ خرید سکتے ہیں تو پبلک نے جب دیکھا مدینہ منورہ میں اتنا سارا سمان سے لدہ والشکر آیا تو سب کے سب بھاگے بھاگے آگے کہ کہاں جا رہا ہے تو دیکھا حضرت عثمان کے باس پہنچا حضرت عثمان نے وہ سارا خرید کے اپنے پاس رکھوا لیا تو دیکھا تجارت جو تجارت کرتے ہیں تاجر بھی آگئے اور مدینہ کے فقرہ بھی آگئے گریب لوگ بھی آگئے انہوں نے پوچھا فقیر گروہ سے بھئی تم لوگ کیوں آئے ہو حضرت عثمان نے جب پوچھا تو وہ کہنے لے کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہی ہے کیسی حالت ہوئی بڑی ہے آپ تھوڑا سا ہم پر احسان کر دیں تو انہوں نے پھر تاجروں سے پوچھا بھئی تم کیا کرنے آئے ہو حضرت تمہیں تو پتہ ہی ہے بیسنے کے لئے کچھ نہیں ہے تھوڑا آپ ہمیں بیت دی دی ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا حضرت عثمان نے گریریز انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کتنا دو کیس کا اور وہ حیران کیونکہ سوچ رہے تھے بھئی جتنے میں خریدا اتنے میں ہمیں دے دیں گے یہ تو اللہ والے ہیں لیکن حضرت عثمان نے پوچھا بھئی کتنا لگاؤ گے تو وہ کہنے لے گا بھی دگنے مال میں خرید لیں گے جتنا کہ آپ نے لیا ہے اس سے دگنہ دے دیں گے آپ کو کہ نہیں نہیں بہت کم لگا رہے ہو ایسی دور ایسی حالت میں تمہیں صرف دگنہ اور لگاؤ ہونا بھئی حیران ہو گئی بھئی یہ کیا ہوا انہیں کہ بھی اچھے چلو ٹھیک ہے جتنے کا تم نے خریدا اس سے چار گناہ کا خرید لے گے کہ نہیں نہیں لگتا ہے تمہیں تجارت کرنی نہیں آتی ایسے کہت کے دور میں تم اتنا سازتہ خریدنا چاہ رہے ہو کہ میں ہرگز نہ دوں گا پھر معاملہ یہ ہوا سارے تاجیروں نے یوں کہا حضرت ہم پچیس گناہ کر کے دے دیں گے اس سے زیادہ اب ہم نہیں دے سکتے لیکن آپ کو ہو کیا کہا آپ اتنا زیادہ ریٹ کیسے لگا رہے ہو تو حضرت عثمان نے کہا بات دراصل یہ ہے یہ مال میں کسی اور کو بیچ چکا ہوں وہ ایک پر ستر دیتا ہے سات سو دیتا ہے وہ ہی حساب دیتا ہے اور ایسے وقت میں اور زیادہ دے گا میں نے تجارت اللہ کے ساتھ کھل لی ہے یہ سارا کا سارا میں نے اللہ کے نام پر خرج کرنے کا ارادہ کھل لیا انہوں نے اعلان کر دیا سارے گربہ میں سب کے سب اٹھا کے لے جاؤ اب سب میں خوشیہ کی لہر دوڑ گئی سب لوگ اٹھا اٹھا کے بھرنے لے گئے اب اسمان رضیوں سب کو دیکھ رہے خوش ہو رہے کہ اللہ کے ساتھ میں اتنی دارت ہو گئی تو دیکھا انہیں رونے کی باز آئی مجمع میں سے دیکھا دھیان سے تو دیکھا یہ بڑی اممہ رو رہی ان کے بعد پہنچے اممہ جی کیا ہوا آپ روکی ہو رہی اسمان بیٹا تجھے تو پتا ہے کیسی حالت ہے میری میں کیسے اٹھا سکتی ہوں اتنے بھیڑ میں میں سوچ رہی تو تو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرے گا یوں کہ اممہ رو تو رک تو یہ گئے بہت بڑے بوریوں میں بہت سارا سمان لاد کر اپنے کندے پہ رکھا یوں کہ اممہ جی آگیا کے چلیے مجھے اپنے گھر پہ لے چلو خود اپنے کندے پہ لاد کر ان کے گھر تک پہنچے اور خود نکال نکال کے بچے کو کھلایا جب واپس آ رہے تھا لرزہ تاری تھا آنسو ٹھپک رہے تھے اللہ سے دعا کہہ رہے تھے یا اللہ میں امید کرتا ہوں جتنا میں سارے مدینے پر خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ مجھے ایک گھر پر خرچ کرنے پر تو دیکھو یہ لوگ آخرت کے تاجر تھے ہم لوگ دنیا کے تاجر ہیں دنیا کے تاجر جو ہوں گے اللہ ابا ان کے دنیا برباد کر دے گا جو آخرت کے تاجر ہوں گے اللہ ان کے دنیا میں بھی دے گا برکت ہے اور آخرت میں بے ہشاب دے گا صحابہ کے جس بھی شعبہ کو اٹھا کے دیکھو گے تاجروں کو دیکھ لو چاہے ملازموں کو دیکھ لو چاہے حکمرانوں کو دیکھ لو سب کے سب آخرت کے طالب تھے لیکن ہم لوگوں کو دنیا کے دھوکہ لگ گیا قرآن میں اللہ اباں نے فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے اب ہمیں دنیا کے دھوکے میں فض گئے ہم لوگ دنیا کے دھوکے میں ہم لوگ فض گئے بھئی بات دراصل یہ ہے اللہ نے دنیا دنیا کے لئے بنائی نہیں تھی اللہ اباں تو دنیا میں ہر ایک کا پلنا تیہ کر چکا دنیا تو ہمیں آخرت کے واسطے دی گئی تھی دنیا میں اللہ اباں نے جس بھی جاندار کو پیدا کیا ہے اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے خود نے لے رہی ہے لیکن صرف موت تک کیلی ہے موت کے بعد صرف وہ پلے گا اس کی پرورش کری جائے گی بہتین طریقے سے جو آخرت کی تیاری کر چکا تھا جو لوگ دنیا پر محنت کر رہے ہیں دنیا پر پلنے کے واسطے یہ صرف پلے گے ان کی پلنا ہوگا اس کی موت تک انہیں بھی اللہ پال دائے لیکن موت تک پالے گا صرف ناراض ہو کر اور جو لوگ پلنے کے واسطے آخرت کی محنت کر رہے ہیں اللہ انہیں خوش ہو کر پالے گا اور دونوں جہاں میں پالے گا دنیا میں جب تک یہ زندہ رہیں گے راہ چین سکون اتمنان کی زندگی رہے گی اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ان کی بنا دی جائے گی اب ہمیں کیسے پتہ چلیں کون دنیا میں دنیا کے واسطے لگ رہا ہے کون دنیا میں آخرت کے واسطے لگ رہا ہے جو دنیا کے سامان میں حکم توڑ کر لگ رہا ہوا ہے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا نبی کی طریقے کی پرواہ نہیں کرتا جو لگاوا ہے اس طریقے سے وہ صرف اس دنیا سے صرف دنیا چاہ رہا ہے اسے آخرت میں کچھ نہ ملے گا جو اللہ کے حکم کی بنیاد پر لگاوا ہے جیسے مثال لے لو کھانے کی کھانے کی مثال لے لو جو اس کھانے کو اللہ کے حکم کی بنیاد پر استعمال کر رہا کہ میرے بھوک کا تعلق بھوک مٹنے کا تعلق کھانے سے ہرگز نہیں ہے رب میرا اللہ ہے وہ اپنی قدرت سے بھوک لگاتا ہے اپنی قدرت سے مٹاتا ہے کھانا اس نے آخرت بنانے واسطے دیا ہے تو کیا ہے یہ کھانے میں لگ رہا ہے حکم کی بنیاد پر اگر تو کیا ہوگا یہ آخرت چاہ رہا ہے اور کونی اس کھانے سے دنیا چاہ رہا جو اس کھانے کے اندر میں لگا ہوا ہے بینا حکم کی بنیاد پر اسے حکم کی پرواہ نہیں کرتا کہ جتنا خانگا اتنی طاقت ملے گی اور جو چاہے جیسے جاہے جس کے چاہے طریقے بھی استعمال کر رہا تو اسے کھانے سے دنیا ملے گی آخرت میں سے کچھ نہ ملے گا ایسی جو دکان پر تجارت پر کاروبار میں بزنس میں نبی کے طریقے زبا کر کے داڑی زبا کر کے اور نمازوں کی پرواہ کیے بنا مسلون دعاوں کی احتمام کیے بنا لگا پڑا ہے اور نیت اس کی دنیا کی ہے اس کے چکر میں یہ نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے کمانے کی ہور ہر وقت اسی کی فکر تو اسی صرف دنیا چاہ رہا ہے اسے آخرت میں اس کاروبار کا کچھ نہ ملے گا جو آخرت کی نیت کرتا ہے وہ کتوں کی طرح دنیا کمانے ملے گے گا بہت تھوڑے وقت میں دنیا کے اندر میں اپنی حاجت پوری کرنے کے کر کے آ جائے گا اور پھر جو ہے سارے کا سارے اس کی نیت کیونکہ آخرت کی ہوگی اور اس کے یقین یہ ہوگا کہ رب میرا اللہ ہے حاجت پوری کرنے والا میرا اللہ ہے یہ عمل کر کے واپس آ جائے گا اس لئے ہم سب لوگ صحابہ کے سارے واقعات پر گوھر کریں دیکھو سورہ توبہ روکو نمبر 6 میں اللہ بھاگ نے کیا فرمایا کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور سورہ روکو نمبر 1 میں اللہ بھاگ نے فرمایا یہ لوگ دنیاوی زندگی کی صرف ظاہری حالات کو جانتے ہیں اسی کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی پر جان دیتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں نہ وہاں کے سواب کی تمنہ نہ وہاں کے عذاب کا خوف اور سورہ دہر روکو نمبر 2 میں اللہ بھاگ نے فرمایا یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹے ہیں یعنی قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے نہ اس کی کوئی تیاری کہ دنیا کی محبت نے ایسا انہیں اندھا کر رکھا ہے کہ ذرا بھی اس انتہائی مصیبت کے دن کی پروائی نہیں ہے سورہ روکو نمبر 16 میں اللہ بھاگ نے فرمایا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے سورہ بکرا دس میں فرمایا اللہ بھاگ نے یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا پس نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی و نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی تو اس لئے ہم دیکھیں ہم لوگ دنیا کی زندگی وہ خرید رہے ہیں آخرت کے بدلے میں جب ہی تو زندگی بے دینوں والی چل رہی ہے لڑتے ہیں بحث کرتے ہیں علماء سے جیسے چاہے ویسا لباس پہل لو تم کون ہوتے ہو ہمیں ٹوکنے والے اور یہ لوگ ان لوگوں سے ان لوگوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں ان کی برائیے کرتے ہیں جو لوگ صرف آخرت کے بنانے میں تیاری میں لگے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں یہ لوگ ٹھلوے لوگ ہیں جماعت والے یہ لوگ جو ہیں جب کچھ فکر نہیں ہے حالی کی یہ لوگ خود برباد ہیں جو لوگ ان لوگوں کو برا سمجھ رہے ہیں اللہ بھاگ تو دنیا کی ذمہ داری کھل لے چکا ہمیں سوپی نہیں ہے اللہ بھاگ نے ذمہ داری اللہ نے خود نے لی ہے جسے اللہ نے پیدا کر دیا اس کا پلنہ اللہ تیہ کر چکا چاہے وہ اللہ کو مانے چاہے نہ مانے اور اللہ جو پالتا دنیا کی چیزوں کے ذریعے نہیں پالتا اللہ اپنی قدرت سے پالتا ہے دنیا کی چیزیں اللہ نے صرف اور صرف آخرت کے واسطے دی ہے حدیثِ قصی میں بھی اللہ بھاگ نے فرمایا اے آدم کی اولاد سات زمین آسمان برا کر میں نہیں تھکا تو کیا تجھے رزق دے کر تھک جاؤں گا میں نے تجھے کل کا کوئی حکم نہیں دیا تو تُو کل کے لئے کیوں پریشان ہو رہا ہے میں نے تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا تو کیا فرما برداروں کو میں کیسے بھول جاؤں گا ایک کام تیرے ذمہ ہے اور ایک کام میرے ذمہ ہے میری مان کر چل یہ تیرے ذمہ ہے اور تجھے رزق دینا یہ میرے ذمہ ہے اور اگر تُو نہیں بھی مانے گا تب بھی تیرا رزق میرے ہی ذمہ ہیں دیکھو صاف واضح ہو گیا ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے رزق کی تو ہم تو اس چیز کی فکر لینا جس کی ذمہ دی گئی ہے یعنی آخرت کی ہم اس چیز کی ٹینشن کیوں لے جس کی ذمہ داری اللہ کی ہے حدیث اکسی میں اللہ بھانے فرمایا اے ابن آدم یہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے اس لئے تُو ہو کر جو میں چاہتا ہوں پھر میں وہ کر دوں گا جو تُو چاہے گا یعنی کہ آسان شبط میں اگر بات سنیں بات سمجھی جائے وہ یہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم کر دیں پھر اللہ وہ کر دے گا جو ہم چاہیں گے اب ہماری کیا چاہت ہے وہ ہم سب کو پتا ہے ہماری چاہت ہے دنیا کی اور اللہ کی کیا چاہت ہے وہ کیسے پتے چلے گا اللہ کیا چاہتا ہے تو اللہ کی اجات قرآن سے پتا چلے گی اللہ بھاگ نے سورہ انفعال رکو نمبر نو میں فرمایا تم تو دنیا کا مال اور ازباب چاہتے ہو اور اللہ تم سے آخرت کو چاہتا ہے یعنی یہ کہ تم آخرت کی فکر میں رہو اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہو تو اب دیکھو اگر ہم اللہ کی چاہت پوری کر دیں گے یعنی آخرت میں ہر وقت مشغول آخرت کی تیاری میں تو جو ہماری چاہت ہے یعنی دنیا کا مال اور دولت اللہ ہماری چاہت ہمیں پوری کر دے گا اور دوسری جگہ اللہ بھاگ نے فرمایا میں دو اگم کسی کے دل میں جمع نہیں کروں گا جو آخرت کے گم کو اپنا گم بنا لے گا اسے دنیا کے گم اسے نجات دے دوں گا اور جو آخرت کے گم کو اپنا گم نہیں بنائے گا اسے دنیا کے گموں میں فاسد دوں گا آج جو ہماری زندگی میں گمائے پڑے ہیں کسی کو روزی کی تنگی کا گم کسی کو نکاح نہ ہونے کا گم کسی کے اولاد نہ ہونے کا گم کسی کے اولاد کی نافرمانی کا گم کسی کو حکم رانے کو ظلم و ستم کا گم کسی کو بیماری ٹھیک نہ ہونے کا گم بے شمار گموں میں لوگ گرفتار ہیں کسی کو بیماری ٹھیک نہ ہونے کا گم بھی اس قدر گم آئے پڑے ہیں سمجھ میں نیاری کہ ان گموں سے نجات کیسے ملے اور یہ دنیا کی محنت کوشش لگے پڑے کوشش میں کسی طرح ان گم سے نجات مل جائے اللہ باغ ان پر وعدہ نہیں کرو اللہ باغ نے دنیا کی چیزوں پر محنت کرو گے تو گم سے نجات دے دوں گا بلکل وعدہ نہیں کرو اللہ باغ نے وعدہ کس پر کرا ہے کہ تم آخرت کے گم کو اپنا گم بنا لو تو دنیا کے گم اسے تمہیں نجات دے دوں گا اور اگر گم نہ بنایا آخرت کے گم کو اپنا تو دنیا کے گموں میں تمہیں فاس دوں گا اس لئے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں سے گموں سے چھٹکارہ مل جائے ہماری سارے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائے اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائے تو ہم وہ کر لیں جو اللہ باگنا ہمیں ذمہ داری سوپی ہے یعنی آخرت بنانے کی بیدایا جلد نمبر سات پیج نمبر ففٹی سکس پہ لکھا ہے حضرت عمر رضی نے فرمایا تم اپنی آخرت کے لئے عمل کرو تمہاری دنیا کے کام اللہ کی طرف سے خود بخود ہو جائیں گے کتنا صاف بتا دیا کسی آخرت کے لئے عمل کرو دنیا کے کام اللہ باگ خود بنا دے گا مشکات کی روایت میں ہے حضرت عدد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن آدمی ایسی حالت میں اللہ کے سامنے لائے جائے گا کہ کمزوری اور زلط کے عدوار سے جیسے بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا وہاں سے مطالبہ ہوگا میں نے تجھے مال دیا دولت عطا کی تجھ پر بڑے احسانات کیے تُو نے میرے انعام میں کیا کار گزاری کی وہ ارز کرے گا یا اللہ میں نے مال خوب جمع کیا اس کو خوب بڑھایا اور جتنا مال تھا اس سے بہت زیادہ کر کے اسے دنیا میں چھوڑ کر آ گیا آپ مجھے دنیا میں واپس کر دے تو میں سب کا سب واپس آپ کے پاس لے کر آ جاؤں ارشاد ہوگا وہہ دکھاؤ جس کو زکیرہ بنا کر آگے بھیجا ہو آپ مجھے بس ایک بار واپس کر دو میں سارا کا سارا اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں بل آخر جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا ایسا جس نے زکیرہ بنا کر آخرت کے لیے بھیجا ہو تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اب ہم لوگ دیکھ لیں ہم لوگ کس کے لیے مال جمع کر رہے ہیں پتا چلا دنیا کے لیے تو آخرت میں جہنم کی اللہ باگ نے ہمیں دھمکی پیلی سنا دی حفظہ ایلہ مال جلد نمبر دو میں کیا لکھا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں جو شد دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا حق تالہ شاہنو سے کوئی واسطہ نہیں آج جو ہمارے تعلق ٹوٹے پڑے ہیں اللہ سے باوجود نماز پڑھنے کے باوجود تبلیغ کرنے کے باوجود حج کرنے کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود عالم بننے کے مفتی بننے کے حافظ بننے کے جو اللہ سے تعلق کٹے پڑے ہیں رائرٹ کانٹیٹ ختم ہوا پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا مقصد بنی پڑی ہے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک حدیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاگرشاد ہے کہ بہت زیادہ تاجب اس شخص پر ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کے بعد اس دھوکے گھر کے گھر یعنی دنیا کے لئے کوشش کرتا ہے یہ فضائل احمال جدل نمبر دو پیج نمبر بان ففٹی پر حدیث نکل کی گئی ہے اور حضرت ابن عباس رضو فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ کی مسجد میں واز فرمایا اس میں حمد و سنہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے حق تعالی شانہوں اس کے احوال کو پریشان اور منتشر کر دیتے ہیں اور فقر کا خوف ہر بات اس کے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور دنیا تو جتنی اس کی مقدر میں اس سے زیادہ سے ملتی نہیں یہ فضائل احمال جدل نمبر دو پیج نمبر 140 پر لکھی بھی یہ حدیث اور تنبیح الغافلین کے اندر میں ربایت ہے حضرت ابو دردہ رضو نے ایک مرتبہ تنبیح فرمائی جس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا لوگو تمہیں کیا ہو گیا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ اس چیز کو تو جمع کرنے پر تلے پڑے ہو اور اس کا بڑا لالچ کرتے ہو جس کا ذمہ اللہ باگ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے یعنی تمہاری روزی اور اس چیز کو ذرا بھی تم فکر نہیں کرتے جس کی ذمہ داری اللہ باگ نے خود ہمیں سوپی ہے یعنی امار اور عمل اور آخرت موضم اعصاد لل تبرانی 478 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شد دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں دیکھو صاحب بتا دیا اللہ سے تعلق ٹوٹنے کی وجہ یہی ہے بنیادی حصور مرسولات آیت نمبر 46 میں اللہ باگ نے فرمایا تم دنیا میں تھوڑی دن کھالو اور فائدہ اٹھالو بے شک تم مجرم ہو یعنی یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اگر اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کی زندگی کو تم بھلا دوگے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے حصور عالی 16-17 میں اللہ باگ نے فرمایا تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور بہت اور باقی رہنے والی ہے اس لئے آخرت ہی کی تیاری کرو تو اللہ باگ کتنے بار بار ہمیں تاقیت کری جاری ہے اللہ کی طرف سے کہ سب سب آخرت کی تیاری کرو دنیا کے کام تمہارے میں بنا دوں گا صرف دنیا کے دھوکی میں موت پڑو صرف آخرت کی فکر کرو اور اللہ باگ قرآن میں خود فرما رہے اور کوئی جاندار بھی ذہین پر ایسا چلنے والا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کی ذمہ نہ ہو بس اسی سے روزی طلب کرنی چاہیے دوسری جگہ سورہ انکبوت رکو نمبر 6 میں اللہ باگ نے فرمایا کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے اللہ ہی ان کو ان کی روزی بچاتا ہے اور تم کو بھی وہی بھروزے کے قابل ہیں وہی سننے والا اور جاننے والا ہے یہ باتیں کیوں بتا رہا اللہ باگ تاکہ ہم بے فکر ہو جائے اور جس چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے اس چیز کی طلب میں لگ جائے سورہ انکبوت رکو نمبر 2 میں اللہ باگ نے فرمایا بس تم لوگ رزق خدا سے مانگو کہ وہی رزق کا مالک ہے سورہ زاریات رکو نمبر 1 میں اللہ باگ نے فرمایا اور تمہارا رزق اور جس چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہی سب آسمانوں میں ہیں اب مسلم رحمت 23,898 میں روایت ہے حضرت عائش عرزین ارس کی راوی ہے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اُس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں اور دنیا اُس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لئے وہی شخص مال جمع کرتا ہے جو نہ سمجھ ہے اور درہ منصور کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے لئے بے شخص مال جمع کرتا ہے جس کو بلکل عقل نہیں بتاؤ بے عقلہ بتا دیا اُس شخص کو ہمارے نبی نے جو جنگ دنیا کے لئے مال جمع کر رہا حضور عددہر 27 میں اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بہاری دن کو چھوڑ بیٹے ہیں مستدرک کی روایت ہے 87 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے اُس شخص کے لئے جو اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ کو راضی کرنے کا اس کو ذریعہ بنا لے اور دنیا بہت ہی بورا گھر ہے اُس شخص کے لئے جس کو یہ آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ کو ناراض کر دے اب بتاؤ نبی نے کتنا صاف واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا اُس شخص کے لئے اچھا ہے دنیا کا گھر جو اسے آخرت کا ذریعہ بنا لے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لے اور سب سے برا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اسے آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ سے دور کر دے اب ہم دیکھیں ہم واقعے میں کیسے آخرت تلم میں لگے ہوئے ہیں دنیا سے یا دنیا سے دنیا کی تلم میں لگے ہوئے ہیں جہاں میں اس سگیر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا خود معلون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب قسم معلون ہے بجد اس کے جو حق تعالیٰ شانہو کے لیے ہو اور حضر عمران بن حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نکل کرتے ہیں جو شخص قلیتن یعنی پوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے حق تعالیٰ شانہو اس کی ضرورت کا تقافل فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص پوری طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اختالہ شانہو اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان اور تیرا کام یعنی محنت کر اور کم آ لے جتنا مشقت اٹھائے گا اس کے بغدر تیرے مقدر کا ہم تجھے عطا فرماتے رہیں گے کتنا واضح طور پر بتا دیا گیا کہ دنیا کے حوالے کر دے جائے گا یہ شخص اور مشقت ہے جہنی پڑے گی اسے جو دنیا کو مقصد بنا لے گا اور جو آخرت اللہ کو مقصد بنا لے گا پوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور آخرت کو مقصد بنا لے گا تو اللہ اسے خود روزی دیں گے برائحراز دیں گے اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس چیز کی تلم میں لگ جائے جو اللہ کے پاس ہے اور آسمان اس کا سایہ ہو زمین اس کا بستر ہو دنیا کی کسی چیز کی بھی اسے فکر نہ ہو تو ایسا شخص بغیر کھیتی کیے روٹی کھائے گا اور بغیر باغ لگائے فل کھائے گا اور اللہ پاک پر اس کا تبقل ہو اور اس کی رضا کی جستجو میں ہر وقت لگا رہتا ہو تو اللہ پاک ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اس کی روزی کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں وہ سب کے سب ہر وقت اس کو روزی پہنچانے کے کوشہ رہتے ہیں اور اس کو حلال روزی پہنچانے میں کوتا ہی نہیں کرتے وہ شخص بغیر حساب کے اپنی روزی پوری کر لیتا ہے تو دیکھو بے حساب روزی ملے گی اور بغیر حساب کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس روزی کا اس سے حساب نہیں لے گا کیونکہ اللہ کی طرف سے ملے گی حضرت انس رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ جس کی پوری توجہ اور آخری مقصد دنیا کا مانا بن جائے اسی کے لئے سفر کرتا ہے اسی کا خیال دل میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقر اور فاقے کو اس کے آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں ہر وقت اسی سے ڈرتا رہتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے کیسے گزارا چلے گا اور اس کی اوقات کو اسی کے فکر اور تردن میں پریشان کر دیتے ہیں اور ملتا اس کو اتنی ہے جتنا کی اس کے مقدرم ہوتا ہے اور جس شخص کی توجہ اور حقیقی مقصد آخرت ہوتی ہے اسی کے کاموں کے لئے سفر کرتا ہے اسی کا خیال دل میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے بے نیازی اور بے فکری اور استغنہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں اس کے احوال کو مستمع کر دیتے ہیں اور دنیا خود بخود ظلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی یہ ترقیب کی روایت ہے اور فضائل اعمال جلد نمبر دو میں بھی یہ روایت موجود ہے کتنا صاف واضح روایتیں موجود ہیں کہ دنیا کو مقصد بنانے والے کہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی جو آخرت کو مقصد بنا لے گا اور اللہ کی طرح متوجہ رہے گا تو دنیا ظلیل ہو کے اللہ اس کے قدموں میں ڈال لیں گے فرماتے شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر کیونکہ رزقوں کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تلاش کرتا ہے جب تجھے آج کے دن کا رزق مل گیا تو کل کے آنے والے دن کا رزق کی فکر نہ کر اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی تو تو اس کے ساتھ مشغول ہو کر رزق کی طلب سے غافل بن جاتا یہ فادحہ ربانی پیج عمر 155 پر روایت موجود ہے ان کی اور ترمیزی کی روایت ہے 2377 ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں میری اور دنیا کی مثال تو بالکل اس مسافر کسی ہے جو سخت گرمی میں کسی پیڑ کے سائے کے نیچے آرام کرے اور پھر چھوڑ کر اسے چل دے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک رشاد ہے جس اس کا منتہم مقصد دنیا ہو جائے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اس کو چار چیزوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں دیکھو دھیان سے سمجھنا چار چیزوں میں اللہ وہ اسے مبتلا فرما دیتے ہیں اس روایت سے صاف واضح بھی ہو جائے گا کہ کس کی مقصد دنیا بڑا بڑا ہے کس کا مقصد آخرت بناوا ہے یہ علامتیں ہیں دنیا کے مقصد بنانے والے کے اندر میں یہ چار نشانی ہوگی ضرور نمبر ایک ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو نمبر دو ایسا شغل یعنی ایسا مشگلہ کہ جس سے کسی وقت بھی فراغت نہ ہو اور نمبر تین ایسا فقر جو کبھی بھی مستقنی نہ بنائے جتنی آمدہ نہیں بڑھتی جائے اتنا ہی خرچ بڑھتا چلا جائے گا اور نمبر چار ایسے لمبی لمبی امیدیں جو کبھی پوری نہ ہو اب ہم اپنے آپ کو پرخ لیں ہر کوئی غم میں مبتلا ملے گا اور ہر کوئی اتنا بیزی ملے گا کہ فرصت ہی نہیں مل رہی اور ہر بار اسی ٹینشن میں کہ جتنا خرچ بڑھتا جا رہا ہے وہ جتنا آمدہ نہیں بڑھ رہی خرچ بڑھتا نہیں کیسے بڑھتا جا رہا پچہ ہزار روپے مہینے کی بھی سیل لی ہے اس کے بعد بھی خرچ پورا نہیں ہو پا رہا اور لمبی لمبی امیدیں کہ جتنی امیدیں پوری کرتی جارے ہیں اور امیدیں بڑھتی جارے ہیں پوری نہیں ہو پا رہی کہ مسئلہ کیا ہے ہزاروں خواہشیں ہیں جی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بڑے نکلے میرے آرمام اگر پھر بھی وہ کم نکلے حضرت عیسی علیہ السلام کا ارشاد ہے دنیا اور آخرت کی محبت کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی جس طرح آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے فضائلِ صدقات پیج نمبر 153 پر موجود ہے حضور عدد صلی اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں جتنا رغبت کرتا ہے اور جتنی زیادہ لمبی لمبی امید باندھتا ہے اسی کے بغدر اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتے ہیں حضرت لقمان حکیم کا قول ہے اپنی دنیا کو دین کے بدلے میں بیچ دو اپنی دنیا کو دین کے بدلے میں بیچ دو دونوں جہاں میں فائدے میں رہو گے اور دین کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچو دونے جہاں میں خسارہ رہے گا حضرت ابو مامرز فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو شیطان نے اپنے لشکر کو حالات کی تحقیق کے لئے بھیجا تو انہوں نے بتلایا کہ ایک نبی کی بیست ہوئی ہے اور ان کی بہت بڑی امت ہے تو شیطان نے تحقیق کی بہت اس کے بعد پوچھا کیا لوگوں کی محبت بھی ہے ان کے دل میں تو ان سب نے کہا کہ ہاں کہ دنیا کی محبت ہے ان لوگوں کے دل میں اس امت کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو شیطان نے پھر یہ کہا کہ پھر تو مجھے اس کی پروہ نہیں کرے بتکی پرستی کرے یا نہ کرے دنیا کی محبتی نہیں ہلاقت کے لئے کافی ہے اب ہم بڑے خوش ہیں کہ مسلمان بتکی پوجھا نہیں کرتا کہ نہیں نہیں یہ تو بتکی پوجھا نہ کرے دنیا پر اسباب پرست ہو چکا ہے اس سے بھی زیادہ کیونکہ دیکھو جو بتکی پوجھا کرے گا اسے تو یہ سمجھ لے گا کہ میں گنہگار ہوں توبہ بھی کر سکتا ہے جو شراب پیے گا زنا کرے گا نماز چھوڑے گا اسے پتا جائے گا کہ میں گنہگار دیا میں نے توبہ بھی کر سکتا ہے لیکن جو دنیا میں مشغول ہے یہ تو سوچ رہا ہے میں تو حلال کمارا حال ہے کہ حدیث میں بالکل صاف لکھا با ہے جو حلال طریقے سے دنیا اس لئے طلب کرے کہ بڑا بننے کی چاہت اور مال بڑھانے کی چاہت ہو تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے پھر آگے لکھا با ہے جو حلال طریقے سے دنیا اس لئے طلب کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلانا پڑے کسی کا محتاج نہ بننا پڑے تو اللہ پاک اس سے بڑے خوش رہیں گے تو دیکھو حلال کمانا دین تب بنے گا جب حلال کمانا صرف بقدر ضرورت ہو اور ہم حلال کئی کے لئے کمان رہے ہیں خواہشات کے درجے میں حضر حسن رضو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حق تعالیٰ شانہوں کی بندگی کرنے کے باوجود صرف دنیا کی محبت نے بدھ پرستی تک پہچا دیا تھا اب بنی اسرائیل جو اللہ کی نظر میں مردود ہوئی بدھ پرستی تک وہ بعد میں پہنچی پہلے دنیا کی محبت ان کے اندر آئی کہ اللہ کی نافرمانی دنیا کی محبت کی ویسے کری تھی ان لوگوں نے اب ہم لوگ دنیا کی محبت سے توبہ ہی نہیں کرنے کا کبھی ہم تو سو رہے ہم تو حلال کمارے توبہ کون کرے گا حضر حضر نظروں کا ارشاد ہے حق تعالیٰ شانہوں جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تھوڑی سی دنیا مرحمت فرما کر روک لیتے ہیں جب وہ مال اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا اور دے دیتے ہیں اور جو شخص اللہ کے ندی زلیل ہوتا ہے اس کے اوپر دنیا کو فیلا دیتے ہیں دوسرے حدیث میں ہے آپ جناب محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ میں اس دنیا کو اجاننے کے لئے بھیجا گیا ہوں سجانے کے لئے نہیں کنجل عمال کی روایت ہے سکس ساؤزن مرنیٹ سیونٹی تری پر عمران بن یاسر رزنو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اب مسلمت احمد 28,947 پر ہے حضرت ابو ذر رزنو کی جسے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ویشخص ہوگا جو دنیا سے اس طرح نکل کر آ جائے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑھ ہے یہ درہ منصور کی روایت ہے اب فضائل صدقات پیج نمبر 168 پر ایک روایت موجود ہے حضرت ابن باس حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں دنیا ایسی حالت میں لائی جائے گی کہ بہت بڑی عورت بدصورت کوری آنکھیں دانت آگے کو نکلے ہوئے لوگوں کے سامنے لاکر کھڑی کر دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کیسے پہچانتے ہو سب عرض کرے گی اللہ تیری پناہ یہ کیا بلا ہے ان سے کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس کے دھوکے میں تم فس کے آخرت سے بلکل گافل ہو گئے تھے تو پھر اللہ باقی طرف سے حکم ہوں گا اس بھڑیہ کو یعنی دنیا کو جہنم میں فیک دو تو وہ چلائے گی اے میرے رب اے میرے پروردگار اگر تم مجھے جہنم میں ڈالا ہے تو جو لوگ میری تلم میں لگے وے ہیں انہیں بھی جہنم میں فیک میرے ساتھ تو رشاد ہوگا جو اس کے طالب تھے اس سے محبت رکھتے تھے ان لوگوں کو بھی اسی کے ساتھ بھیج دو حدیث میں بالکل صاف ہے جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حجر ہوگا حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہمیشہ روزے رکھے کبھی افطار نہ کرے رات بر تحجد پڑے بالکل نہ سوئے اپنے مال کی خوب خیرات کرتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے اور گناہ سے بستہ بھی ہو لیکن قیامت کے دن اس کو کھڑا کر کے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کی نگاہ میں وہ جیز زیادہ وقت والی تھی یعنی زیادہ مرتبہ والی تھی جس کو اللہ نے زلیل بتلایا یعنی دنیا یا پھر وہ جیز زیادہ وقت والی تھی زیادہ اہمیت والی تھی جس کو اللہ پاک نے وقت والا بتلایا یعنی آخرت تم ہی بتاؤ کہ اس پر کیا غزرے گی پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ بعض لوگ قیامت کے دن اتنی زیادہ آمال لے کر آئیں گے جیسے ملک عرب کے پہاڑ لیکن جہنم میں ڈال دے جائیں گے کسی نے بوچھا یا رسول اللہ کیا لوگ نمازی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی بھی ہوں گے روزدار بھی ہوں گے بلکہ تحجد گزار بھی ہوں گے لیکن جب دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے آ جائے تو اس پر اقدم اس پر کود پڑتے تھے اور ہولیہ ایک پیج نمبر 306 میں ربعت موجود ہے حضر ابن عمرز نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کے یہاں چاہے کتنا ہی عزت اور شرف والا ہو لیکن جب دنیا کی کوئی چیز اور سامان اسے ملتا ہے تو اس چیز کے لینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے ہم دیکھیں کتنی سخت سخت باتیں بتائی جارہی ہیں دنیا کی طلب کرنے والوں کو اور ہولیہ میں ہی جنہی نمبر ایک پیج نمبر 306 پہ موجود ہے حضر ابن عمرز نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کے حقیقت تک نہیں پہت سکتا جب تک آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے لوگوں کو کم اکل اور بے کوف نہ سمجھے اب ہم دیکھ لیں جو لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت پر ہم انہیں کم اکل اور بے کوف سمجھ رہے ہیں بڑا سمجھدار سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ترقی کر لی ان لوگوں نے اسلام کا نام روشن کر دیا کیسا دنیا کے اندر میں نام حاصل کرا اس دنیا کو تو جمع کرنے سے بھی منع کرا گیا ہے مشکات بخاری اور مسلم تینوں کی روایت موجود ہیں اور فضائل عمال جن نمبر دو پیج نمبر 49 پر بھی یہ موجود ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھ سے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب خرج کیا کر اور گن گن کے مت رکھ کہ اللہ تجھے بھی کئی گن گن کر عطا کرے گا پھر اور جمع کر کے مت رکھ کہ اللہ تجھ سے بھی جمع کر کر کے رکھ لے گا عطا کر جتنا تجھ سے ہو سکے کیا کہا عطا کر جتنا تجھ سے ہو سکے اور مشکات کی روایت ہے اور فضائل عمال جن نمبر دو پیج نمبر 49 پر بھی موجود ہیں ایک مرتبہ حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اسمہ کے پاس تشریف لے گئے ان کے پاس ایک دھیری خجوروں کی رکھی بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تونوں عرض کے یا رسول اللہ آئندہ کی ضرورت کے لئے رکھ لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کا دھوہ تم جہنم کی آگ میں دیکھو بلال خوب خرج کرو خوب خرج کرو اور عرض کے رب سے کمی کے خوف نہ رکھو ہم مشکات کی روایت دوسری فضائل عمال جن نمبر دو پیج نمبر 79 پر بھی موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس اہت پہل کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر تین دن گزر جائے اس حال میں کہ میرے پاس ان میں سے کچھ بھی ہو علاوہ اس کے کہ کوئی چیز آدائی کے کرزگے لئے رکھ لی جائے فضائل عمال جن نمبر دو پیج نمبر 79 پر ایک اور روایت ہے حضور انسرزو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص خادم ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لئے کوئی چیز زکیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے اور حضور انسرزو نے فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدد میں کہیں سے تین پرند آئے ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو ایک مرحمت فرما دیا تو دوسرے دن میں خادم اس پرند کو لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کر رکھا کہ کل کے واسطے کوئی چیز بھی نہ رکھو کل کی روزی اللہ خود مرحمت فرما دیں گے اڑیاں کیا کہتے ہیں نہیں جمع کر کے رکھو پتہ نہیں کب آڑا وقت آ جائے کیونکہ اللہ کو رب نہیں مانتے اللہ کی رب عویت کا یقین نہیں ہے روزی اپنے ذمہ سے سمجھتے ہیں جب ہی تو ہماری دنیا برباد ہوئی پڑی ہے اور ترگیب کی روایت ہے فضائل عمال جرد نمبر دو پیج نمبر ایٹی پر بھی موجود ہے حضرت سمرہ رضیلنو حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نگل کرتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ دوباری میں محض اس لئے دیکھنے جاتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی چیز پڑی نہ رہ جائے اور میری موت اس حال میں آ جائے کہ وہیں میرے پاس ہو حضرت ابوزر گفاری رضیلنو فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہود پہاڑ کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ ان میں سے ایک دینار بھی میرے پاس تین دن سے زیادہ میرے پاس ٹھہرے مگر وہیں دینار جس کو میں کرچ کے ادا کرنے کے لئے محفوظ رکھوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ مال والے ہی اکثر کم سباب والے ہوں گے مگر وہیں جو اس طرح اور اس طرح ادا کرے یعنی خوب دونہ ہر بھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے ایسے خرچ کرے یہ بخاری کی روایت ہے اور فضائل عمال جلد نمبر دو پیج نمبر ایٹی پر بھی موجود ہے یہ ایک حدیث میں ہے کہ آدم کے بیٹے تو ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دے یہ تیرے لئے بہتر ہے اور تو اس کو روک کر رکھ لے تو یہ تیرے لئے برا ہے اور بقدرک کی فائد روکنے پر ملاوت نہیں ہے اور خرچ کرنے میں جن کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے اس سے تو ابتدا کر کہ ان پر خرچ کرنا دوسرے سے مقدم ہے حضر اقبار رضیلوں کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے اثر کی نماز ادا کری تو آپ نے جب نماز کا سلام فیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکدم سے مجمع سے بیچ میں سے چیرتے ہوئے تشریف لے کے گئے کسی ازواز متاہرات کے ایک گھر میں تشریف لے کے گئے اب لوگوں میں حیرت ہوئی کہ اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا آپ ہی تیس پیٹ سے کیوں گئے بعد میں جب اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو سب کی حیرت کو دیکھ کر محسوس کرا پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا تھا جو گھر میں رہ گیا تھا مجھے یہ بات غرا ہوئی کہ کبھی مجھے موت آ جائے اور وہ رہ جائے اور میدان حشر میں اس کی جواب دے ہی مجھ سے ہو اور اس کا حساب ہو اس لئے اس کو جلدی سے بات دینے کو کہہ کر آیا ہوں یہ مشکات کی روایت ہے فضائل عمال جد نمبر دو پی نمبر ایٹی سکس پر بھی موجود ہیں اور حضرت عائشہ رضی نے فرما دی ہے کہ حضور ایداز صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھے سات اشرفیہ وہ کہیں سے آ گئی تھی حدیعے میں حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ ان کو جلدی سے بات دو تو حضور کی بیماری کی شرطت کی ویسے مجھے موقع نہیں ملے باتنے کا آپ نے فرد دریافت فرمایا کہ وہ اشرفیہ تقسیم کر دی تھی یا نہیں تو میں نے ارز کیا یا رسولہ آپ کی بیماری کی ویسے مجھے محلت نہیں مل پائی تو آپ نے فرمایا اٹھا کر لاؤ تو ان کو لے کر اپنی ہتیلی پر رکھا اور فرمایا اللہ کے نبی کے لئے کیا یہ گمان ہے کیا اللہ کے نبی کا یہ گمان ہے یعنی اس کو کس قدر نظامت ہوگی کیا کروئے اس حال میں اللہ سے ملے کہ یہ اس کے پاس ہو یہ مشکات کی روایت ہے فضائل عمال جن نمبر دو پیج نمبر ایٹی سیمن پر بھی موجود ہے اور مشکات کی دوسری روایت وہ بھی فضائل صدقات جو فضائل عمال کا دوسرا حصہ ہے اس کے پیج نمبر ایٹی ٹو پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ صبح کو روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور ایک دعا یہ کرتا ہے اے اللہ خرج کرنے والوں کو بددہ عطا فرما اور دوسرا دعا یہ کرتا ہے یہ اللہ روک کر رکھنے والوں کا مال برباد کرتے ہیں اور اینی اور احمد کی روایت ہے اور فضائل صدقات میں بھی پیج نمبر ایٹی ٹو پر موجود ہے حضرت ابو دردار زنو حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ جب بھی آفتاب نکلتا ہے یعنی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں طرف فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ جس کو انسان اور جنات کے علاوہ سب لوگ سنتے ہیں ساری مخلوق سنتی ہیں یہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو تھوڑی چیز جو کفایت کا درجہ رکھے اس سے زیادہ مقدار سے بہت بہتر ہے جو اللہ سے غافل کرتے ہیں اور جب سورج چھپتا ہے تو اس کے دونوں جانب پھر سے دو فرشتے زور سے دعا کرتے ہیں یہ اللہ خرج کرنے والوں کو بدلاتا فرما اور روک کر رکھنے والوں کا مال برباد کرتے ہیں اب ہم دیکھیں یہ کتنی سخت سخت وعیریں آ رہی ہیں کس قدر برباد ہو رہا بیماریوں میں برباد ہو رہا ہے کرزوں میں برباد ہو رہا ہے اور بجلی کے بلوں میں برباد ہو رہا پتہ نہیں کہاں کہاں برباد ہو رہا مشکات کی ایک ربائت میں ہے کہ حضرت عثمان نے گھنی رزل نون نے حضرت قاب رزلن سے یہ کہا کہ حضرت عبد الرحمن رزلن کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ترکے میں مال چھوڑا تو تمہارا کیا خیال ہے کچھ نامناسب تو نہیں ہوا حضرت قاب رزلن نے فرمایا اگر وہ اس مال میں اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہو تو پھر کوئی مزائق ہی نہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لگڑی تھی اس سے حضرت طاب رضی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میں اس سب کو خرچ کر دوں اور وہ قبول ہو جائے تو مجھے یہ پسند نہیں کہ اس میں سے چھے آوکیاں بھی اپنے پاس چھوڑوں میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے یہ حدیث تین مرتبہ سنی ہے حضرت عثمان رضی نے کہا بے شک سنی ہے یہ روایت فضائل عمال جنل نمبر دو پیج نمبر ایٹی اور ایٹی ون پر بھی موجود ہے اور ترمیزی ون تھاؤزنڈ سیونڈ ہنڈڈ ایٹی میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہیں لئے اتنا مال کافی ہے جتنا کی ایک مسافر کے لئے توشہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھو اور پورانے فٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا اور ترمیزی ٹو تھاؤزنڈ تری انڈر فورٹی ون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو دنیا میں صرف چار چیزوں کے علاوہ گھر جس میں بے رہتا ہے نمبر دو کپڑا جس سے بے اپنا سطر چھپاتا ہے نمبر تین خوشک روٹی اور نمبر چار پانی ترمیزی میں ہی ہے ٹو تھاؤزن تھری ہنڈر ٹھرٹی سکس حضرت کعب بن عیاز رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ امت آزمائی جاتی ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے کتنی سخت وعید آگے بتاؤ مال کو فتنہ بتایا گیا ہے یعنی آزمائش ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی جیس سے ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی بچڑے سے ایک ریبیٹ میں لکھا ہوا ہے ہر امت کا فتنہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ قومیں آزمائی جاتی ہے میری امت کا فتنہ مال ہے علیہ وسلم جس طرح بنی اسرائیل کا ایک بچڑا تھا جس کی وجہ سے وہ فتنہ مبتلا ہو گئے اسی طرح میری سمت کا بچڑا وہ مال ہے اور بخاری کی روایت ہے 2886 حضرت ابو حرائر رضیوں سے روایت ہے کہ حضور عقض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا درحم و دینار اور سیاہ اور دھاریدار یعنی قیمتی کپڑے کا بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا ہے اگر نہ ملے تو راضی نہیں ہوتا اب بتاؤ کتنی ہلاکت کی بات آئی اس کے لئے کہ دینار ملنے پہ تو بڑے خوشی ہو رہی ہے کپڑے ملنے پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے دینار ملنے پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اور نہیں ملے تو بڑا ٹینشن میں ہو رہا ہے بڑا غمگین ہو رہا ہے سب کے سب خود گور کیجئے جس مال کے بارے میں اس قدر وعیدے آئی جس دنیا کے بارے میں اس تنی سخت سخت وعیدے آگئی جسے دھوکہ کا گھر بتلائے جا رہا جسے مچھر کا پر بتلایا جا رہا اور جسے ملون بتلایا جا رہا جسے مال جمع کرنے والوں کو جسے برباد بتلایا جا رہا کی وہ برباد ہو جائے گا جسے دنیا کی فکر کرنے والوں کو اسے گم میں مبتلا کر دیں گے اللہ پاک ایسے مشغلے میں مبتلا کر دیں گے جس سے فراغت نہیں حاصل ہوگی تو سوچو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحابہ نے مال اس لئے کمائیا ہوگا دنیا کے لئے کہ نہیں نہیں صحابہ اگر تجارت میں بھی پہنچے وہ مال کمانے کے واسطے نہیں تھا وہ ان کے آخرت کے واسطے تھا حضر امام خبیر عارف شہیر شیخ عبدالحارز بن عصد محاسبی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ ان علماء کا جو دنیا کی طرف معایل لیتے ہیں یہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ صحابہ رزنوں کے پاس بھی تو بہت مال تھا یہ بے اکوف صحابہ رزنوں کا ذکر اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں مال جمع کرنے میں معذور سمجھے شیطان ان کے ساتھ مکر کرتا ہے اور ان کو ذرا بھی پتہ نہیں چلتا ارے احمق تیرا ناس ہو جائے تیرا حضرت عبدالحیمان بن عوف رزنوں کے مال سے استدلال کرنا یہ شیطان کا مکر ہے وہی الفاظ تیری زبان سے اس لئے نکلواتا ہے تاکہ تو حلاق اور برباد ہو جائے جب تُو نے یہ کہا کہ حضرات صحابہ نے بھی تو مال جمع کیا تو تُو نے ان سرداروں کی گیبت کی اور تُو نے ان کی طرف بہت بڑی سخت چیز منصوب کر دی اور جب تُو نے یہ سمجھا کہ حلال طریقے سے مال جمع کرنا اس کے ترق کرنے سے افضل ہے تو تُو نے حضر عبدالحیمان کی شان میں غستاقی کر دی تُو نے سارے سر رسول علیہ السلام کی شان میں غستاقی کی اور تُو نے نعوذ باللہ ان کو انجان بدلایا کیونکہ انہوں نے تیری طرح سے مال جمع کر کے نہیں رکھا اور جب تُو نے یہ خیال کیا کہ حلال طریقے سے مال جمع کرنا اس کے ترق کرنے سے افضل ہے تو تُو نے یہ دعویٰ کر دیا نعوذ باللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں فرمائی تیرہ ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جو دنیا کے دھندوں میں فضل رہے ہیں اور تاجب اور سخت تاجب ان فتنوں میں پڑے ہوئے سے جو حرام و مجتمع مال کی گربڑ میں علود ہیں وہ حضرات صحابہ رزنوں مسکنت کو پسند کرنے والے تھے فقر کے خوف سے بے فکر تھے اپنی روز میں اللہ پر پورا اعتماد کرنے والے تھے اور تقدیر پر راضی رہنے والے تھے مسائب پر خوش ہونے والے تھے سروت پر میں شکر گزاری اور غربت میں صبر کرنے والے تھے اچھے حالات میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے توازو کرنے والے تھے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے جب ان کے پاس فقر آ جاتا تو اس کو مرحبہ کہنے والے تھے اس کو صلحہ یعنی نیک لوگوں کا شیار کہتے تھے تو خدا کی قسم کھا کر بتا کیا تیرا بھی یہی حال ہے تو ان کی مشاہبت سے بہت دور ہے تیرا حال ان کے حال سے بلکل زد پر ہے یعنی بلکل برقص ہے تو غینہ کے وقت سرکش ہو جاتا ہے سروت کے وقت اگڑنے لگتا ہے تو مال کے وقت خوشی میں ایسا مہو ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے تقلیق کے وقت اللہ کی مدد سے ناومید ہو جاتا ہے اور مصیبت کے وقت ناک مو چڑھانے لگتا ہے اور تقدیر پر ذرا بھی راضی نہیں رہتا تو فقیروں سے بغض رکھتا ہے مسکنت سے ناک چڑھاتا ہے تو مال اس لئے جمع کرتا ہے تاکہ دنیا کا عیش و آرام اکتیار کرے اس کی رونک سے دل بہلائے اس کی لذت شہوتوں سے مزے اڑائے وہ حضرات یعنی صاحبہ رضی اللہ دنیا کی حلال جیزوں سے اتنا الگ رہتے تھے اتنا الگ رہتے تھے جتنا کی تو حرام چیزوں سے بھی الگ نہیں رہتا وہ معمولی سی لگجش کو اتنا سخت سمجھتے تھے جتنا تو حرام اور قبیرہ گناہوں کو بھی سخت نہیں سمجھتا کاش تیرا امدہ سے امدہ اور حلال سے حلال مال بھی ان کے مشتبہ مال کے برابر ہو جاتا کاش تو اپنے گناہوں سے ایسا ڈڑتا جیسے وہ اپنی نیکیوں کے قبول نہ ہونے سے ڈڑتے تھے کاش تیرا روزہ ان کے افتار کرنے کے برابر ہو جاتا اور کاش تیری راتوں کو جھاگنا ان کے سونے کے برابر ہو جاتا اور کاش تیری عمر بھر کے نیکیا ان کی کسی ایک نیکی کے برابر ہو جاتی ارے کمبخت تیرے لیے یہی مناسب تھا کہ تو دنیا سے صرف اتنا حاصل کر لیتا جتنا ایک مسافر کا توشہ ہوتا ہے کاش تو دنیا داروں کے حال سے عبرت پکڑتا کہ میں میدان حجر میں حساب میں پکڑے ہوئے ہوں گے اور تو پہلے ہی جمرے میں حضور اکداز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جاتا کہ نہ تو میدان حجر میں روکا جاتا اور نہ یہ تس سے کوئی حساب ہوتا لمبا چوڑا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرشاد ہے کہ میری امت کے فقرہ ان کے مالداروں سے پانس سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے یہ روز کی روایت ہے اور فضائل ستقات میں بھی 376 پر روایت موجود ہے اب اس والی پورے واقعے پر گور گلے ان کی پوری ارشاد پہ کس قدر تم بھی بتائی گئی ہے ہم خود اپنا آپ کو پرکھ لیں ان کی باتوں میں رکھ کے ہم سوچتے ہیں صحابہ نے مال کمائے اس لیے ہمیں بھی کمانا ہے حالے کی صحابہ نے مال کمائے نہیں تھا صحابہ نے تو آخرت کی طلب میں ہر چیز استعمال کری تو اللہ بھاگ نے خوش ہو کر ان کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی جیسے ایک آدمی ریس میں بھاگا اس کا دوست بھی بھاگا اب کیا ہوا وہ تو جیت گیا پہلے والا اسے گولڈ میڈل ملا لیکن دوسرے والے سوچا ہے گھر پہ میری بیزتی ہوگی تو اس نے گولڈ میڈل کیا کرا رستے میں سے سپورٹس کی دکان پر سے کھریر لیا اب بتاؤ ایک تو جیت کر حاصل ہوا ہے اسے خود اور ایک نے ہارنے کے بعد اس نے خود اپنی تکلم بٹھا کے اس میڈل کو حاصل کر لیا اور وہ جو گولڈ میڈل والا شخص جیتا ہے اس میں جو اسے نفع ملیں گے اور جو عہدہ ملے گا جو عزت ملے گی یہ بتاؤ کہ جس نے تکلم بٹھا کے یہ میڈل خرید اپنی محنت سے تو کیسے وہ چیز حاصل ہو جائے گی کیسے عزت ملے گی کہ اکباروں میں اس کے نام آئیں گے یہ کچھ بھی نہیں صحابہ نے تو دنیا کی فکر کبھی کری ہی نہیں ان کا تو نماز روزہ ذکر تلاعبہ جہاد کتال سب کچھ اور حتیٰ کہ دنیا کے شعبوں میں جانا بھی وہ صرف آخرت کے واسطے تھا دنیا کے واسطے تاہی نہیں ابھی تک ہم لوگوں نے صرف صحابہ کے جنگ کے واقعات پڑھے ہیں کاش کوئی گھرے لیو زندگی بھی پڑھ لیتا ان کی تو حقیقت کھل جائے گی اس کے لیے میرے نزدیک سب سے بھی تین جو کتاب ہے وہ ہے حیات و صحابہ کے جلدہ نمبر دو آپ حیرانی میں رو پڑھو گے اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیا اگر تم لوگوں نے کہ دنیا وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے جیسے ایک مسافر ہوتا اس سے بھی سمپل زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ اتنی بے اغیبتی کی حد نہیں کہ ذرہ براوری دنیا کی طلب نہیں سادے سے بھی سادہ خانہ جو بقدر ضرورت بھی پورا نہیں تھا پس سادے زیادہ مکان سادے زیادہ لباس اتنا سمپل تھا کہ کوئی حد نہیں کیونکہ وہ لوگ آخرت پر یقین لکھتے تھے وہ لوگ آخرت کے راہی تھے دنیا کی لذتوں سے بہت دور تھے دنیا کی لذتوں سے کوئی انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کرا خاص طورت ہے حضرت عمر رضیلوں کی واقعات پورے حضرت عبو تردر رضیلوں کے حضرت عمر رضیلوں کے ان کے خاص طورت سے واقعات ہم پڑے حیات و صحبہ کی جلد نمبر دو میں سب حقیقت کھل جائے گی حضرت حارس رضیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے دعویٰ کی دلیل جب پوچھی کیا ہوا حضرت حضرت عمر رضیل سو رہے تھے اللہ کی حضرت عمر رضیل نے ان کو اٹھائل آیا کہ حرصہ کی حال میں صبح کری تو حضرت عمر رضیل نے کہا ایمان کی حالت میں صبح کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے کہ تم ایمان والے ہو تو انہوں نے ارز کیا یا حضرت اللہ میں نے اپنا آپ کو دنیا سے ہٹا لیا ہے دنیا سے بالکل الگ ہو گیا ہوں یعنی دنیا سے بے رقبتی اختیار کر لی ہے دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں رات میں تحجد میں جاگتا ہوں جنہی تک ملاغات کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم کو چکھو پکار جہنمی آدمیوں کی انہیں کتے کی طرف ایک دوسرے اوپر بھوکتا ہوا اپنی کانوں سے سن رہا ہوں اور اللہ اگر جو میدان محشر میں اترے گا یہ منظر گویا ہر وقت میں ان نظروں کے سامنے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاریس وہ مومن ہیں جو اپنی ایمان کی حقیقت کو پا چکا ہے لیکن کیا فرمایا لیکن اس پر آپ جمع رہنا یہ حیات و سابق جلد نمبر تین میں پیج نمبر 55 پر بھی یہ روایت موجود ہے اب منتقہ بھدیز میں اور بڑی بڑی کتابوں موجود ہیں تو دیکھو ایمان کی نشاری کیسے بتایا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اب بتاؤ کیا ہمارے اندر میں ہے ایمان میں نے پیچھے یہ جتنی کلپ بیان کری ہے چار کلپ اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا آپ نے جس نے نہ سنی ہو ایک ایک کر کے لائن سے سن لیں پتا چل جائے گا ایمان ہے کی نہیں ہے ایک روایت میں ہے جب یہ امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لے گی تو اسلام کی حیبت اور وقت تو ان کے دل سے نکل جائے گی تو دیکھو جو اسلام کی ہے ہمارے دل کے اندر سے جو اہمیت نکلی ہوئی ہے وہ اس وقت سے نکلی ہوئی ہے کیونکہ دنیا کی اہمیت اندر میں آ گئی اور ایک روایت میں ہے کہ اسلام کا نور جب کسی کے دل کے اندر آتا ہے تو اس کے تین نشانی ہیں نمبر ایک دنیا سے بے رغبتی آ جائے گی نمبر دو موت کے تیاری میں لگ جائے گا اور نمبر تین جنت کے شوقی سے لگ جائیں گے اب اپن اندر میں دیکھ لیں اور مشکات کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اس امت کی اصلاح کی ابتداء یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے ہوئی اور اس کی بربادی کی ابتداء مال کے بخل اور امیتوں کا لمبے ہونے سے ہوگی تو دیکھو اگر چاہ رہے اس امت کی جو اصلاح ہو جائے تو جس طریقے سے پہلے ہوئی تھی نا ایمان یعنی یقین اور دنیا سے بے رغبتی اسی طرح آج بھی ہوگی جی پہلے بھی جیسے ہوئی تھی ایک حدیث میں اس امت کی ابتداء ابتدائی حصے نے اللہ کے ساتھ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نجات پائی اور اس کے آخری حصے کی حلاقت بخل اور لمبی امیدوں کی ویسے ہے یہ ترگیب کی نبایت ہے اب فضائل صدقات کی پی نمبر 178 پر بھی موجود ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ مسلمان کو کھا جانے کے واسطے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے کہ دسترخان پر بیٹھنے والا دوسرے کی توازو کرتا ہے کہ ہر قوم ایک دوسرے کو اس کی ترگیب اور دعوت دے گی کہ مسلمانوں کو کس طرح پہلے حلاق کر دو اور صحابہ رضی نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی جس کی بے سے کفار کو یہ حوصلے بلند ہو جائیں گے مسلمانے میں سیلاب کے جھاک کی طرح سے بلکل بے جان ہوں گے اور تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا اور تمہارے اپنے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا صحابہ رضی نے ارس کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈڑنا یہ مشکات کی روایت ہے اور فضائر ستیات پیج نمبر 179 پر بھی موجود ہے تو دیکھو اس وقت میں جو پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہو چکی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اندر میں آگئے اور موت کا خوف ہو گیا جب دنیا سے بے رغبتی آئے گی اور آخرت کی طلب میں لگے گا تو موت کا خوف دل سے نکل جائے گا ہر وقت انتظار میں لائے گا کہ میں وہاں کے لئے کیسے پہنچوں کبز اسرائیل آئے اب مجھے لے کے جائے کیونکہ تیاری وہاں کی کر رکھی ہے جیسے کوشش کرائے کے مکان پر رہ رہا ہو تو کیا ہے کئی بے اس نے مکان تیار کروایا تو کتنی جلدی کہ بچوں کو بھی خوشی ہوگی جلدی سے جلدی مکان کس دن تیار ہوگا جلدی سے میں محبت چھو ایسے ہی جو دنیا کو بلکہ دھوکے کا گھر مسافر کھانا سمجھ کے اپنی زندگی گزار دے گا تو وہ آخرت کی تیاریل میں لگے رہے گا اور ہر وقت انتظار میں رہے گا ہی کب بولاو آ جائے اللہ پاہ نے سورہ تقاسر میں فرمایا دنیاوی سوان پر تفاقر نے تم کو آخرت سے گافل کر رکھا ہے حتیٰ کہ تم مر کر قبرستان میں پہنچ جاتے ہو ہرگز یہ جیز قابل فقر اور توجہ نہیں ہے تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کیا تھی اور آخرت کیا چیز ہے پھر تم کو دوسری مرتبہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ جیز قابل فقر اور التفات نہیں تم کو بہت جلد قبر سے نکلتے ہی حشر میں معلوم ہو جائے گا اور تم کو تیسری دفعہ پھر متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیز قابل فقر اور التفات نہیں اگر تم یقینی طور پر یہ جان لیتے گی کہ یہ چیزیں قابل تفاقر نہیں جیسے کہ تم کو مرنے کے بعد اس کا یقین ہوا تو کبھی بھی اس میں مشغول نہ ہوتے واللہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے واللہ تم اس کو ایسا دیکھو گے جو خود یقینی ہیں پھر اس دن تم سے ساری نعمتوں کی پوچھ ہوگی بتاؤ کتنی مرتبہ ایک ہی صورت کے اندر تین تین مرتبہ چار چار مرتبہ اللہ با متنبہ کر رہا ہے کہ دنیا کے دھوکے سے نکل جائے تاکہ ہم ترگیب کی روایت ہے جو فضائل صدقات کے پیج نمبر 179 پر بھی موجود ہے حضر امی ولید رضیل انہا جو کی حضرت عمر رضیل کی صاحب زادی ہے وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت اندر سے باہر تشریف لائے اور رشاعت فرمایا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی صحابہ رضیل ارز کے یا رضیل اللہ کیا بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرمایا اتنا مقدار جمع کرتے ہو جتنا خاتے بھی نہیں ہو اور تم اتنے مکان بنا لیتے ہو جس میں رہتے بھی نہیں ہو اور ایسی امیدیں بند لیتے ہو جن کو کبھی پورا بھی نہیں کر سکتے کیا ان باتوں سے تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے نبی نے اس جماعت سے جو جماعت اللہ کے سل کے پاس آئی تھی صحابہ کی اللہ کی سننے نے ان سے پوچھا تھا تم کون ہو وہ کہنے لے کہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں تو آپ نے ان سے دلیل پوچھی تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے تو اس نے کہا تھا ہمارے اندر پندرہ نشانی ہے تو انہوں نے پندرہ کی پندرہ نشانی بیان کری کہ پانچ وہ ہے جس پر ہمارا یقین ہے پانچ وہ جس پر ہمارا عمل ہے اور پانچ وہ جو ہمارے اندر زمانے جالس سے موجود ہیں آپ کہیں گے تو ہم انہیں باقی رکھیں گے آپ کہیں گے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے پانچ جن پر ہمارے یقین ہیں ہم ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر آسمانی کتابوں پر اچھی بری تقدیر پر اور منڈے کے بعد کی زندگی پر پانچ وہ جس پر ہمارا عمل ہے کلمہ شہدت کی ہم گواہی دیتے ہیں اور نماز کو ہم قائم کرتے ہیں رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں زکاة عدا کرتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور جو ہمارے اندر زمانے جالس سے ہے وہ یہ ہے ہم صبر کرتے ہیں ہم شکر کرتے ہیں اور مصیبت اگر ہمارے دشمن بر بھی کوئی آ جائے تو اس پر ہم خوش نہیں ہوتے اور اللہ سے ہم راضی رہتے ہیں اور میدان چھوڑ کے ہم نہیں بھاگتے تو ہماری نبی نے یہ باتیں سننے کے بعد کیا فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم سب قسم نبی بن جاتے ہیں اب پانچ باتیں تم اپنے اندر اور شامل کر لو نمبر ایک کل کے لئے مال بچا کر مت رکھو کہ کل کھانے کا کیا ہوگا اپنی ضرور سے زیادہ مال جمع مت کرو نمبر دو اتنی تعمیرات نہ کرو جہاں تم رہ بھی نہیں سکتے کہ جہاں تمہیں رہنا نہیں ہے یعنی ضرور سے زیادہ تعمیر نہ کرو نمبر تین اس دنیا سے رغبت نہ کرو جیسے چھوڑ کر جانا ہے نمبر چار اس آخرت کی فکر کرو جہاں تمہیں ہمیشہ کے لئے رہنا ہے نمبر پانچ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے یہ حیات و ساہوی موجود ہے یہ روایت یہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیطت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بڑا زاہد کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو اور اپنے مرد گل کر پرانہ ہو جانے کو نہ بھولے اور دنیا کی زینت کو چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور آنے والے کل کو اپنی زندگی یقینی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو مردوں میں سمجھتا رہے یہ بھی ترقیب کی روایت ہے اور فضائل صدقات پیج نمبر 180 پر بھی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے گی ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیطت میں حاضر ہوا اور میں آپ کے سامنے بیٹھا تھا تو آپ نے میرے امامہ کے پچھلا کنارہ پکڑ کر فرمایا اے زبیر میں اللہ کے رسول کا قاضد ہوں خاص طور سے تمہاری طرف اور عام طور سے پوری امت کی طرف یعنی میں خاص طور سے اللہ باگ کی طرف سے ایک پیغام تمہیں بتاتا ہوں تمہیں معلوم ہیں کہ اللہ باگ نے کیا فرمایا تو مہنرس کے آیاسول آپ بتا دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ باگ نے جب عرشبر اپنا جلبہ فرمایا تو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف کرم کی نظر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا میرے بندوں تم میری مخلوق ہو میں تمہارا رب ہوں یعنی تمہاری حاجت پوری کرنے والا میں ہوں تمہاری روزیاں میرے قبضے میں ہیں تم اپنے آپ کو ایسی جیز کے اندر مشکت میں مٹ ڈالو جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے اپنی روزیاں مجھ سے مانگو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور بتاؤں تمہارے رب نے کیا کہا یہ کہا کہ اے بندے کیا فرمایا اے بندے تو لوگوں پر خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو لوگوں پر فراقی کر میں تجھ پر فراقی کروں گا اور تو لوگوں پر خرچ میں تنگی نہ کر تاکہ میں تجھ پر تنگی نہ کروں تو لوگوں سے بچا کر یعنی باندھ کر نہ رکھ تاکہ میں تجھ پر سے باندھ کر نہ رکھوں رزق کے دروازہ سات آسمان کے اوپر سے کھلا ہوا ہے کہ جو عرض سے ملا ہوا ہے وہ نہ رات میں بند ہوتا ہے نہ ہی دن میں بند ہوتا ہے اللہ باگ اس دروازے سے ہر شخص پر روزی اتارتے رہتے ہیں اس شخص کی نیت کے بغدر اس کی عطا کے بغدر اس کے صدقے کے بغدر اس کی اخراجات کے بغدر اس کو عطا فرماتے ہیں جو شخص زیادہ خرج کرتا ہے اس کے لئے زیادہ اتارا جاتا ہے اور جو کم خرج کرتا ہے اس کے لئے بھی کمی کر دی جاتی ہے جو روک کر رکھ لیتا ہے اس سے روک لیا جاتا ہے اے زبیر خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو اور باندھ کر نہ رکھو اور تم پر بھی باندھ کر رکھ دیا جائے گا اور شمار کر کے نہ کرو شمار نہ کرو تم پر بھی شمار کر دیا جائے گا تنگی نہ کرو کہ تم پر بھی تنگی کر دی جائے گی مشکت میں لوگوں کو نہ ڈالو کہ تم پر بھی مشکت ڈال دی جائے گی اے زبیر اللہ خرج کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تنگی کو پسند نہیں کرتا اب اس پوری روایت پر بلکل گوھر کر لے اللہ منع کر رہے ہیں کہ اپنا آپ کو مشکت میں مت ڈالو روزی کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے اور خرج کرنے کو کہا جا رہا ہے لیکن خرج کہاں کریں ایک روایت میں ہے فضول خرجی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے تو ہمیں اللہ کے حکموں کی بنیادور آخرت کو سامنے رکھے خرج کرنا ہے سور تاہا رکو نمبر ایڈ میں اللہ بھاگ نے فرمایا اور ہرگز آگ اٹھا کر بھی آپ ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں جن سے ہم نے ان دنیا داروں کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتہ کر رکھا ہے کیوئے سب کچھ محض دنیاوی زندگی کے رونک اور آپ کے رب کا عطیہ وہ اس سے بدرجے بہتر ہے اور بائیدار بھی ہے یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی اس کے اوپر جمع رہے ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتی لین انجام تو پریزگاری ہی کا ہے اب اس آیت پہ بھی گور کر لیں کیا کہہ رہے ہیں دنیا داروں کے عزمال و دولت کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو یہ تو ان کی آزمائش کے لیے ملا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اگر ہو کہ صرف نماز یعنی عبادت میں لگے رہو تو اللہ باگ دے گا تمہیں منع کر رہے ہیں اللہ باگ اس میں بھی کہ یہ روزی کموانا نہیں چاہ رہے تم سے حضر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کے تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے آپ اپنے متعلق ان کو نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی اس کے اوپر جمع رہے ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور بھی تین انجام تو پریزگاری ہی کا ہے اب فضائل تبلیغ کے اندر میں بھی روایت موجود ہے پیج نمبر ٹونٹی پہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص آخرت کو اپنا نزب العین یعنی مقصد بنا لیتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا زلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے اور جو شخص دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پریشانی وہ مبتلا ہوتا ہے اور دنیا میں سے جتنا حصہ مقدر ہو چکا اس سے زیادہ اسے ملتا نہیں اب ہم دیکھیں اس روایتوں میں بھی حضر ابن مسعود رضو نے فرمایا سست آدمی کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا کوئی تیز آدمی اس سے آگے بڑھ کر اس کے مقدر کا نہیں لے سکتا اسی طرح خوب زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہی چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے مقدر میں نہ لکھی ہو یہ حولیہ جلد نمبر ون پیج ون تھرڈی فور پر ہے محصر کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ دیکھو محلت کرو گے تو زیادہ کمال ہو گے نہیں 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 مقدر میں ہے اس عدوار کا ملے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ابو اوانہ بک کا نیم ہے اس میں حضرت ابو حرینزوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا انسان تک روزی پہنچانے کے لئے فرشتے تیہ ہیں اللہ نے ان کو حکم فرما رکھا ہے کہ جس آدمی کو تم اس حالت میں پاؤ کہ جس نے اسلام کو ہی اپنا اوڑونا بشونا بنا رکھا ہے تو تم اس کو آسمان اور زمین سے رزق موحیہ کر دو اور دیگر انسانوں کو بھی روزی پچاؤ یہ دیگر لوگ اپنے مقدر سے زیادہ روزی نہیں پاسکتے دیکھو صاحب بتا دیا کہ اور لوگوں کو مقدر سے زیادہ نہیں ملنے کا لیکن جس نے اسلام کو ہی اپنا اوڑنا بشونا بنا لیا یعنی پوری زندگی فل اطاعت پر دے دی اللہ کی تو اللہ باغ انشاءاللہ اسے مقدر سے زیادہ دے گا اکنجل عمال کی روایت ہے حضرت عمرز نے فرمایا بندے کے اور اس کے روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے اگر بندہ سبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس تک پہنچ جاتی ہے اور اگر بینہ سوچے سمجھے روزی کامانے میں ہوت جاتا ہے تو وہ اس روزی کے پردوں کو پھار لیتا ہے لیکن اپنے مقدر سے زیادہ نہیں با سکتا اب آپ بتا دیا گیا اس میں بھی اگر سبر سے کام لے گا تو اللہ خود پہنچا دے گا روزی جیسے کسی کا پاسپورٹ آنا ہے اب یہ ایک دو طریقے ہیں یا تو وہ گھر پر سبر کر لے تو دارہ دوارہ خود دارہ گیا خود گھر پر آئے گا پہنچانے کے لیے ونہ خود بوجھا دارہنے مشکت برداش کر لے وہاں پہ لائن میں لگنا بھی بڑھے گا اسے درے اگر کوئی سبر سے بیٹھ لائے تو اللہ اس کی روزی تک خود بوجھا دے گا اور اگر بنا سوچے کامانے میں گز جائے گا تو پریشان ہی رہے گا البدایہ والنہائی میں ہیں حضرت امرضوں میں فرما دے ہیں تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو تمہارے دنیا کے کام اللہ کی طرف سے خود بخود ہو جائیں گے اب پارہ نمبر بیس القصص سیونٹی سیونٹ میں فرمایا اللہ بھاق نے اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اب اس کے علاوہ کیا بات رہے گا جب اللہ خود کہہ رہے کہ اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرنا اور اللہ بھاق نے سورہ انقبوت 64 میں فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی تو مگر کھیل کود اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر وہی سچا گھر ہے وہی سچی زندگی کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ جان لیتے اب ہزاری صدقات میں پیج 159 پر ہے حضر فزیرزوں کا اشاد ہے اگر دنیا ساری کی ساری مجھے مل جائے اب مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے تب بھی میں اس سے ایسے گھینو اور کراہیت کروں جیسے کہ تم لوگ مردار جانور سے کرتے ہو کہیں کپڑوں پر نہ لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں اور بلکہ صحابہ کی پوری جماعت کو مدینہ کے باہرے ایک کولی پر جب ایک بگری کا بچہ مروا گلوا سڑاوا دیکھا تو آپ نے پوچھا جس کا مفہوم یہ ہے یہ بتاؤ اس کے مالک کی نزدی اس کی کیا قیمت ہوگی بجی بلکل بے حیثیت ہے تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے بلکل یہی دنیا ہے یہی دنیا کی حقیقت ہے تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جسے رو نہ ہو اسے دیکھ کر خوب روئے کہ دنیا کی حال یہی ہے صحابہ فرماتے ہیں خوب روئے خوب روئے اب مسلمت احمد کی روایت ہے 23,218 پر جل نمبر 9,53 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کی امیر ہونے میں حرض نہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لئے صحاحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے اور کنات پسند و نیک طبیعت ہونا کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے تو دیکھو صحابہ اقرام اللہ سے ڈرتے تھے دنیا کے دھوکے سے نکل چکے تھے تو کیا ہے وہ مال کو استعمال کر لیا کرتے تھے آخرت کے واسطے اس لئے شیخ عبدالقادی جی آہی رحمت نے فرماتے ہیں یہ دنیا زہری صاحب کے طرح ہے اس سے اس وقت تک ڈڑتے رہے اور بھاگتے رہو جب تک کوئی اس کا صاحب کا ماہر آکے اس کے دات نہ توڑ دے اس کا زہر نہ نکال دے اور اسے اولر پلٹ کر کے اپنے ہاتھ میں نہ دکھا دے لکھوا صحابہ اقرام الرسول نے یہ کام توہید کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کرا توہید سے اس کے دات توڑے اور نماز سے اس کے ذہن نکالا پھر ہاتھ میں اولر پلٹ کر کے دکھا دیا لکھوا جاگر تم یہ ہنر جان جاؤ تو تمہیں اجازت ہے کہ تم مال کو استعمال کر لوں دنیا کو استعمال کر لوں اگر اس سے بہلے تم نے اس پر ہاتھ ڈالا یہ ہنر سیکھے بغیر تو یہ تمہیں ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا حضر علیہ رسول نے فرماتے ہیں جو صرف دنیا کو مال اور دولت کو ہی نعمت سمجھے اس کی اقل خراب ہے اور اس کو عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین نعمتوں کا خزانہ ہے اب بتاؤں دنیا کی چیزوں کو نعمتیں سمجھ رہے ہیں اور دین کو نعمت سمجھتے نہیں جس دین سے ہمیشہ کی جنت مل جائے گی ہمیشہ کی نعمتیں ملے گی ہمیشہ کی راحتیں ملنے والی ہیں کیا اس دین سے دنیا کی راحتیں نہیں ملے گی جس دین سے ہمیشہ کی جہنم کی عذاب سے ماں کے درد سے ماں کی تکلیف سے بچنے والا ہے کیا اس دین سے دنیا کی تکلیف ہو کہ یہاں سے گم و پریشانی سے نہیں بچے گا انسان سوچے ذرا بس ساری باتوں کا لب و لباب ساری باتوں کا مجموعہ ساری بات کا آسان شفتوں میں اگر میں کہوں ہم اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے نکالیں اور وہ کلمہ کیا کیا بغیر ہو نہیں سبتا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والا صرف اللہ ہے اللہ پاہ نے دنیا ہمارے واسطے پیدا کی ہے لیکن ہماری آخرت کے واسطے ہماری دنیا کے واسطے نہیں کی دنیا تو اللہ نے ہماری بنایا لی اپنے قدرت سے تیہ کر چکا اس لئے یہاں کے پلنے کے دھوکے سے نکل جائے یہاں ہم اپنی محنت سے نہیں پلنے اللہ پاہ لہا لیکن مرنے کے بعد وہ پلے گا اس کی پرورش بھی بنای جائے گی جس نے اردنے تیاری کری ہوگی اس لئے ہم سب لوگ آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کو اغسل نہ سمجھیں صرف آخرت کو مقصد بنا کے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنا کھانا اپنا پانی اپنا لباس اپنی شادی بیا اور جو کوئی بھی ہے سب کچھ آخرت کے لئے خالص کر لیں اور یقین اس بات کا رکھیں اللہ کے بعدوں کا یقین دل میں رکھیں کہ دنیا ظلیل ہو کے قدموں میں آئے گی سارے گم سے چھٹکانا ملے گا اور ساری مصبت سے نجات مل رہے گی